میں نے بائیک کو دھک کر دیا اس کے ہاتھ پر لودڈ گن تھی اور میں بھاگی ہوں اور وہ پیچھے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ایکٹرز دے تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں مشہور ادھاکارہ نمرا خان کے بارے میں جیہاں دوستو نمرا خان کو یہ ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیہاں دوستو نمرا خان کا ایک اور بیان سامنے آ گیا وہ سب ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جیہاں دوستو نمرا خان نے حال ہی میں اپنے ساتھ پیش آنے والے ایک انتہائی خوفناک اور افسوسناک واقعہ کا انکشاف کیا انہوں نے انسٹراغرام پر ایک جذباتی ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کسی نے انہیں اگواہ کرنے کی کوشش کی اور یہ ان کے لیے ایک بہت تکلیف دے اور دل دہلا دینے والا تجربہ تھا نمرا خان نے کہا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا جس نے انہیں شدید مایوسی میں مطلع کر دیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہماری معاشرت کہاں جا رہی ہے یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے نمرا خان سے رابطے میں آئے اور انہوں نے اس جنم کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کی پیشکش کی تاہم نمرا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایف و آئی آر درج نہیں کروائیں گی اور خواتین کو مشورہ دیا کہ جب ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو وہ اپنی آواز بلند کرے نمرا نے یہ بھی بتایا کہ پولیس اپنی طرف سے معاملے میں کاروائی کر رہی ہیں اور وہ اس سے مطمئن ہیں تو دوستو یہ تھی نمرا خان کیس کے بارے میں تھوڑی سی اپ ڈیٹس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں اگلی ویڈیو میں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا اور اپنے بیاروں کا خیار کیے گا اللہ حافظ